آپ جانتے ہیں کہ 1912 کے اندر ترابلس میں ایک جنگ ہوئی تھی اور اس میں بہت سارے مسلمان شہید ہوئے تھے مسلمانوں نے اپنی بقا کی یہ جنگ لڑی تھی تو اب اکبال اس کا حوالہ دے کہ حضور کی بارگاہ میں ایک اللہ حق پر گران جو مجھ پر ہنگامہ زمانہ ہوا گران مجھ پر جو ہنگامہ زمانہ ہوا جہاں سے باندھ کے رخت سفر روانہ ہوا یہ تصور کی کائنات فرشتے بز میں رسالت میں لے گئے مجھ کو وہ کہتے ہیں کہ میں تصور ہی میں جب اس دنیا کے ہنگاموں سے اکتا گیا تو میں نے رخت سفر باندھ لیا اب شام و سہر کے سفر میں میرے پاس سواری کوئی نہیں ہے اور جاؤں تو کدھر جاؤں لیکن دنیا سے اکتا کے سامان سفر باندھ کے اپنے دل اور روح حال عزت نے کہا تھا نا جان و دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا تو اکبال نے بھی سارا سامان باندھ لیا تو پھر سواری کے آئی فرشتے بز میں رسالت میں لے گئے مجھ کو یہ تصور کی دنیا ہے اور اکبال کا ایک اپنا جہان تھا حضورِ آیاءِ رحمت میں لے گئے مجھ کو کہا حضور نے اے اندلیبِ باغِ حجاز کہا حضور نے اے اندلیبِ باغِ حجاز کلی کلی ہے تیری گرمیِ نوازِ گداز ہمیشہ سرخوشِ جامِ بلا ہے دل تیرا فتادگی ہے تیری غیرت سجود و نیاز نکل کے باغِ جہاں سے رنگِ بو آیا نکل کر باغِ جہاں سے رنگِ بو آیا ہمارے واسطے کیا توفہ لے کے تُو آیا کہتے ہیں کہ حضور نے مجھے کہا کہ باغِ حجاز کے بلبل تیری نوازِ کلی کلی پگل رہی ہے تو تُو ایسے باغ سے نکل آیا جس طرح پھول سے خوشبو نکل کے آتی ہے تو بتا میرے لئے تُو توفہ کیا لے کر آیا اب اکبال کا جواب سنیے حضور دہر میں آسودگی نہیں ملتی حضور دہر میں آسودگی نہیں ملتی تلاش جس کی ہے وہ زندگی نہیں ملتی ہزاروں لالہ و گل ہیں ریاضِ ہستی میں وفا کی جس میں بو ہو وہ کلی نہیں ملتی مگر میں نظر کو ایک آبگینہ لائی ہوں 1912 کی بات ہے جب ترابلس کی جنگ لگی تھی مگر میں نظر کو ایک آبگینہ لائی ہوں جو چیز اس میں ہے جنت میں بھی نہیں ملتی جلکتی ہے تیری امت کی آبر ہو اس میں ترابلس کے شہیدوں کا ہے لہو اس میں اگر اس دور میں ایک بال ہوتا اس کا کلیجہ پھٹ جاتا اللہ اس شخص کی قبر پہ کروڑ و رحمتوں کا نظر کرے اور امت پوری دنیا کے اوپر وحدت نصیب فرمائے یہ امت علم کی عمل کی راہوں سے گزر کے اپنی منزل کی طرف گامزن ہو اور وحدت کے حقیقی اجالے اس امت کو نصیب ہو اور بٹکا ہوا آہو پھر سوئے حرم پہنچے اور یہ امت ایک منزل کی طرف وحدت فکر کے ساتھ وحدت عمل کے ساتھ آگے بڑھے اور کھویا ہوا ویقار اس کو نصیب ہو اقبال کے انہی لفظوں کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے جاتا ہوں بٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل اس شہر کے خوگر کو پھر وسط سہرہ دے میں بلبلے نالا ہوں اس اجڑے گلستان کا تاثیر کا سائل ہوں مختاج کو داتا دے فکر اقبال کی روشنی میں اللہ ہمیں آگے بڑھنے کی توفیق دے